موسیقی جی اسلام علیکم میں محمد شہزاد تو دیکھیں جی ہمارے ماشاءاللہ تینوں کے تینوں پہ بھی باہر آ چکے ہیں پل فیملی دیکھ لیں آپ کے سامنے تین بیوی اور ان کے ماں باپ فیمیل آرنج کی تھی اس لئے میں دو اورنج کے ٹچ ملے یہ لائٹ بیک اپنے باپ پہ گیا یا گئی ہے یہ فیمیل لگتی ہے وہ ایک ہے وہ بی 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 کا کنفرم ہے کیونکہ اس کے اورنج نیچے بھی ہے اور بلیک پرسٹڈ بھی ہے اور یہ کچھ مجھے اورنج کا زیادہ لگ رہا ہے دیکھو ہاف اورنج نکلتا ہے یا فل اورنج نکلتا ہے تو الحمدللہ یہ دیکھیں جی فل فیملی گرمی بہت ہے میں نے بڑی کیر کی ہے کہ بچ جائیں آگے ہمارے نصیب دیکھیں ماشاءاللہ کمبینیشن اچھا تھا میل میں بھی کافی اورنج کا تھا فیمیل میں بھی جس وجہ سے دو بچوں میں جو ہے نا وہ اورنج کا ٹچ آگیا اور ایک بچہ اپنے باپ پہ گیا لائٹ بیک میں دیکھتے ہیں آگے جا کے یہ کیا اور مولٹ کے بعد یہ اپنا کیا سین بناتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گا گرمیوں میں اس طریقے سے ابھی بچے ایکٹیو نہیں ہیں جس طریقے سونے چاہیے ہیں لیکن کیر تو ہم کر رہے ہیں ابھی میں ان کو بائل رائس بھی دوں گا ہلکے سے تاکہ بچوں کو کھلا لیں اور بچے باہر آئے ہیں تو وہ اپلو مپلو سے دیکھیں یہ ماشاءاللہ مجھے ہاف اورنج یا فل اورنج لگ رہا ہے لیکن ابھی یہ مولٹ پہ جائے گا تو پھرا میں پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے باقی یہ والا تو کنفام او بی 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 ہے جو یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے اور یہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ اس میں ہلکا پھول کا یہ لائٹ بیگ میں ہے اور یہ بی سی کا بھی ٹچ ہے اس کے حالے لائٹ بیگ میں بی سی ہے چلیں مولٹ کرے گا تو پھر پتا چلے گا کہ ان میں کیا سین ہیں کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ تینوں باہر آگئے ہیں گکلو مکلو سے اور یہ ان کی فیمیل اور میل ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ چلیں جی ایک اور کام جو ہم نے کیا ہے میں نے باکس دیکھے اتار دیا ہوئے تو تاکہ باکس اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا دھیان بچوں کی طرف رکھیں نہ کہ بریڈنگ کی طرف اگر باکس لگا رہے گا تو یہ پھر بریڈنگ کی طرف چلے جائیں گے گریسی ہو جائیں گے اور میل فیمیل جو ہے نا وہ انڈوں کی طرف اس طرف جائے گی تو بچوں کو اکنور کرنا شروع کر دیں تو ہم نے کیا کیا ہے باکس اتار دیا ہے یہ باکس میں نے باہر نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو اب نیکس ٹائم اس کی صفائص پہ ہی کریں گے جب یہ بچے سیلپ پہ چلے جائیں گے انہیں لگ جائیں گے بڑے ہو جائیں گے پندرہ بیس دن میں ماشاءاللہ ایک تو کافی اکٹیو ہے اور دو جو دوسرے ہیں وہ تھوڑا سا ہیں ابھی درتے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ اپنا اس پہ چلے جائیں گے سیلپ پہ تو پھر یہ بچے باہر نکال لیں گے موسم اچھا ہوا تو ہم باکس سے لگا دیں گے نہیں تو پھر دو مہینے ویٹ کریں گے تو چلیں جی باکس تو ہم نے نکال لیا تو یہ ایک چیز تھی جو ہم نے کرنی ہوتی ہے جب بچے باہر آجیں گرمیوں میں ابھی تو آپ کوشش کریں کہ ان کو دوبارہ وہ اگریسیو ہو جائیں اگلینگ کی طرف اس کی بجائے آپ ان کو جو ہے نا ایسی چھوڑ دو تاکہ یہ اس کو پالتے رہیں چلیں جی ٹیک کیر بائی بائی